دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم نائرہ کٹ کرتی کی سٹیچنگ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر دوکھو یہ لی ہے پیپر فوم اس سے پہلے آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس کی لمبائی چودہ انچ لی ہے ٹھیک ہے ہم نے اوپر بارڈی کی اور یہاں پر لی ہے یہاں پر اپنے لمبائی کے اکورڈنگ اس کی لیند اب دوستو یہاں پر ہم سب سے پہلے بنائیں گے نیک اگر آپ چینل پر پہلی برائیں پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہاں پر لیندھ لیں گے ہم ٹھیک ہے اور یہاں پر لیں گے ہم ساڑھے تین انچ اور اس طریقے سے نشان لگا دیں گے نشان لگانے کے بعد میں دوستو اس طریقے سے ایک نشان لگائیں گے اب آپ کو میں یہاں پر بتا دوں اس کی جو لیندھ ہم نے یہاں پر نیک کی لینا ہے وہ چھینچ لینا ہے آپ اپنے چوائس کے نوزار کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی چھینچ اور اس طریقے سے لگائیں گے نشان ہمیں بنانا ہے گول نیک ٹھیک ہے تو اس طریقے سے نشان لگا دیں گے نشان لگانے کے بعد دوستو یہاں پر دے دیں گے گولائی اس پرکار اور گولائی دینے کے بعد میں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو ہمیں کچھ اس پرکار اس کی کٹنگ کرنا ہے یعنی سے ہم نے نشان لگا رکھے ہیں ویسے ہی ہم یہاں پر کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے اب دوستو یہاں پر ہم نے اس طرح سے نیک کو کٹنگ کر لینا ہے اس پرکار اب نیچے سے جو نشان ہے اس کے برابر یہاں کٹنگ کر لیں گے اس کو ہم کر لیں گے پیشٹین یعنی کہ اس کو اپنے کپڑے پر ہم چپکا لیں گے اس کی لیننگ سیدھی ہے تو ہمیں آڑے میں چپکانا ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے چپکا لیا ہے چپکانے کے بعد دوستو اس طریقے سے ہمیں اس کو رکھنا ہے اور یہاں پر ٹرینگل لیس یہ والی ہمیں لگا دینا ہے تو دوستو ہم اسے کس طریقے سے لگائیں گے یہاں پر اس پرکار رکھنا ہے اور اس پر کنار کی سلائی لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے لیس کو آپ کو تھوڑا کھینچ کے رکھنا ہوگا اس پرکار اس طرح سے یہاں پر لگانا ہے اب یہاں سے ہم اس کو موڑ لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے جس سے اس میں موڑا آ جائے اور یہاں پر ہماری لیس اچھی طریقے سے لگ جائے تو یہاں پر ہم اس طریقے سے اس پر سلائی لگا لیں گے یہاں پر لگانا ہے اس پرکار اس کے بعد میں دوستو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر ادھر کے سیڈ میں لینا ہے اور سلائی لگا دینا ہے لیس کو ہلکا سا کھینچ کے یعنی تان کے رکھنا ہے تھوڑا جس سے اگر آپ تھوڑی لوس رکھیں گے تو آپ کی لیس گڑھوڑ ہو سکتی ہے باہر کو نکل سکتی ہے تو یہاں پر ہم نے لگا دیا ہے لگانے کے بعد میں یہاں پر دوستو ایکسٹر لیس کاٹنے کے بعد اب ہم یہاں پر بیچ میں لگائیں گے ایک کٹ تو دوستو ہمیں یہاں پر اس طریقے سے اپنی بوڈی والے پیس کو یہاں پر اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر بیس سینٹر میں ہم لگائیں گے سلائی جس سے ہمارا نیک ادھر ادھر نہ ہو اور اس کی کریز دیکھنے کے بعد میں بیچ میں ہم اس کو روک لیں گے ٹھیک ہے اس طرح اور اس کے بعد میں ہم یہاں پر کیا کرنا جو پیپر فوم ہے نا اس کی کنار پر جو ہم نے نیک کٹنگ کیا اسے کنار پر ہم سلائی لگائیں گے یعنی کہ ہمیں پیپر فوم کو اوپر نہیں لگانا ہے اس کی جڑ میں سلائی لگانا ہے تو اس طریقے سیٹ کرتے چلے جائیں گے اپنے نیک کو اور سلائی لگاتے چلے جائیں گے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو پلیٹے ڈالنا ہی بتاؤں ہوں نایا راکٹ کرتی میں جو بہت ہی سمپل طریقہ ہے ٹھیک ہے بہت آسانی سے آپ ڈال پائیں گے تو اس طریقے سے ہم نے سلائی لگا دی اس کے بعد میں یہاں پر ہم اس کا مارجن کٹنگ کر لیں گے اور مارجن کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر لگائیں گے راؤنڈ ایریے میں جہاں راؤنڈ ہے ہاں کٹ لگا دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پر بھی کٹ لگا دینا ہے اور اس کو ہم پلٹ لیں گے اس طریقے سے ناکھن لگانے کے بعد اس کو ہم پلٹ لیں گے ناکھن اس لئے لگا رہا ہے کہ مطلب ہم پلٹیں تو اوپر کو نہ لکھ لیں اس کا نیچے والا حصہ تو اس طریقے سے برابر رکھیں گے اور یہاں پر ہم کنار کی سلائی لگا دیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہمیں کنار کی سلائی لگانا ہے آپ کو آرام آرام سے خوب روک کے لگانا ہے جس سے ہماری راؤنڈ جو نیک کا ہے وہ خراب نہ ہو بہت یا کوئی جلدوازی آپ کو نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر ہم لگا دیں گے اس پرکار تو دوستو یہاں پر سلائی لگا دی ہے اب ہمیں اپنے پیچ کو روکنا ہے پیچ کو روکنے کے بعد میں یہاں پر لگائیں گے سلائی اپنے پیچ کو تو بلکل سینٹر میں رکھ لینا ادھا ادھا نہ ہو کیونکہ ہم نے فرنٹ میں بھی کریز بنا لی ہے اپنے پیچ میں بھی کریز بنا لی ہے اس کو ہم دیکھتے ہوئے ملاتے ہوئے سلائی لگانا ہے دوستو اس طریقے سے ہم یہاں پر پورے پیچ میں سلائی لگا دیں گے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد جو بھی ایکسٹرا کپڑا ہے اس ایکسٹرا کپڑے کو ہم کٹنگ کر لیں گے دوستو یہاں پر ہمارا نیک بن چکا ہے اب اس کو ہم اپنے بیک پارٹ بھی جوڑ لیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر اس کا بیک پارٹ جوڑ لینا ہے تو یہاں پر ہم نے بیک پارٹ جوڑ لیا ہے یہ ہے ہمارا نیچے کی گہری اور اس میں ہمیں پلیٹے ڈالنا ہے اس طریقے سے گیدر ڈالیں گے ہاتھ سے تو گیدر ہمیں ڈالنا ہے کچھ اس پرکار ہم نے لیا ہے یہاں پر یہ اس میں گھوم تھوڑا کم ہے اگر زیادہ گھوم ہے آپ کے پاس تو آپ خوب پلیٹے گھنی کر کے ڈال سکتے ہیں دو انچ کے بعد آپ پلیٹے ڈالنا شروع کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے پلیٹے ڈال سکتے ہیں تو یہ گیدر نمہ ہے اگر آپ چاہیں تو ویسے پلیٹے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ہم شلوار میں ڈالتے ہیں مگر یہ بہتر رہتی ہیں اب جہاں پر دو انچ رہ جائے وہاں پر ہم پلیٹے ڈالنا بند کر دیں گے اس طریقے سے لینے کے بعد پلیٹے ڈالنے کے بعد میں اب ہمیں اپنے اس بالے سائز کو دونوں ناپ کے دیکھ لینا ہے کہ کوئی بھی حصہ ہمارا چھوٹا بڑا تو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر چھوٹا بڑا ہے تو آپ اپنی بڑا ہے تو تھوڑی پلیٹے ڈال سکتے ہیں چھوٹا ہے تو ایک ہاتھ پلیٹے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم رکھیں گے اور رکھنے کے بعد میں یہاں پر سلائی لگا دیں گے آپ کو یہ پلیٹو والا حصہ اوپر ہی رکھنا ہے اور جو بڑی والا حصہ ہے وہ نیچے رکھنا ہے کیونکہ ہماری پلیٹے اگر نیچے رکھیں گے پلیٹو والا حصہ تو نیچے پلیٹے دب سکتی ہیں تو اس طریقے سے ہم یہاں پر سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد میں دوستو ہمیں بیک پارٹ بھی اسی پرکار پلیٹے ڈال کے جوائنٹ کر لینا ہے یہ ہمارا تیار ہو گیا اسی پرکار ہم یہ والا حصہ بھی جوائنٹ کر لیں گے پلیٹے ڈالنے کے بعد ہم نے یہ بھی تیار کر لیا ہے بیک اور فرنڈ دونوں اب دوستو ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہمارے جوائنٹ والا حصہ ہے اس پر کر لیں گے اور لاغ جسے دھاگے وغیرہ نہ لکھ لیں اب یہاں سے ہمیں سیڈے جوڑ لینا ہے اس پرکار جو بھی ہمارے سیڈوں کے نشان تھے اور جو اتنا بھی انچ ہماری کمر ہے یا چیشٹ ہے ایک بار چیک کر کے نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہی آپ کو سلائی لگانا ہے یہاں پر ہم جہاں پر ہماری پلیٹے پڑھیں ہیں اس سے چار انچ نیچے جا کے ہم یہاں پر اپنے چاک کھولیں گے دیکھو اس طرح سے چار انچ نیچے جا کے چاک کھول دیں گے اب دوستو اسی پرکار ہمیں یہاں پر دوسری طرح بھی سلائی لگا دینا ہے اس طرح اور ان پر آپ ڈبل ڈبل سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی لگا لی اور یہ والی سلائی بھی لگا لی اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے جو سیڈ میں چاک ہیں اس کو فول کرنا ہے اس طرح سے آپ فول کر لیں گے دونوں سیڈوں کے چاک فول کریں گے اور نیچے کے پلو کو بھی فول کریں گے اس پرکار ہمیں یہاں پر سلائی لگانا ہے آپ کو پتلا پتلا ہی فول کرنا ہے زیادہ چونہ فول نہیں کرنا ہے کیونکہ اچھا نہیں دیکھتا آپ کو پتلا پتلا کرنا ہے اگر آپ کو چونہ اچھا لگتا ہے تو آپ چونہ بھی فول کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے ہم یہاں پر دونوں سیڈوں میں اس کو فول کر دیں گے تو دوستو ہم نے یہاں پر چاک فول کر دیا ہے چاک فول کرنے کے بعد میں ہم ادھر کے چاک بھی فول کر لیں گے تو دوستو ہم یہاں پر ہم دونوں یہ فول کر دیں گے یہاں پر ہم نے فول کر دیا ہے دوستو یہاں پر یہ کرتی ہم بناتے ہیں نورمل سادھا کرتی اس سے کم ٹائم لگتا ہے لگتا ہے کہ یہ بہت کٹھین ہے سلنا تو دوستو یہاں پر ہماری کرتی ہو چکی ہے بالکل تیار آپ کو ہماری ویڈیو کیچے لگی پلیس کمینٹس کر کے بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں ملتا ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ